اور جنب اشرف نے یہاں ڈی چوک میں مکہ لے رہا تھا میں جلسے میں موجود تھا اور کہا تھا کہ جو کچھ کراچی میں ہوا یہ عوام کی طاقت ہے اسی روز رات کو کہ ان کو ایمکیو ایم کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ایمکیو ایم نے کھل کے اس کو سپورٹ کیا تو میجر کریم جو ہیں وہ حیات ہیں ابھی کدھر ہیں بعد میں ریٹائر ہو گئے جو ایمکیو ایم کے جرائم اس دور میں تھے ان پر وہ پردہ ڈالتے تھے تو زیادہ دن بڑھ سب کیا چاہتے تھے آج ایم جے ٹی وی پر ہم آپ کو ایک بڑی ہی اہم شخصیت سے ملاقات کروا رہے ہیں جناب راجہ محمد ارشاد سپریم کورٹ کے یہ ایک سینئر وکیل ہیں سابق ڈپٹی اٹانی جنرل بھی رہے ساتھ سال تک جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے بہت کچھ دیکھا اور اب یہ تیار ہیں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ شاید پہلی بار تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایم جے ٹی وی کے اوپر ہم اپنی تاریخ بھی کافی حد تک درست کلنے اور راجہ ارشاد صاحب کی زبانی سنیں کہ کن کن حالات سے انہوں نے اپنی پیشاورانہ زندگی اور نیجی زندگی گزاری ہیں مختصر طارف اگر میں کراتا چلوں تو وقالت کا آغاز راجہ محمد ارشاد صاحب نے جو ہے وہ ایس ایم لاو کالج کراچی سے الیل بی کیا انیس سو بھتر میں تو اس کے بعد پھر الیل بی کرنے کے بعد یہ وقالت کا پیشہ انہوں نے جائن کیا مگر اس سے پہلے انہوں نے ماسٹرز کیا انگریزی لیٹریچر میں گورنمنٹ کالیج لاہور سے انیس سو ستر میں پھر اس کے بعد یہ انیس سو تیرانوے چورانوے جب بین ازیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی اس میں یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گورنمنٹ آف سندھ بھی رہے پھر سولہ سال تک راجہ محمد ارشاد ایڈوکیٹ ڈی ایچ اے کے کراچی کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے سولہ سال پھر اس کے بعد یہ سپیشل پروسیکیوٹر رہے وہ مشہور زمانہ میجر کلیم کیس جو تھا ایمکیو ایم جب بہت زوروں پہ تھی کراچی میں جس میں میجر کلیم جو فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ ایف آئی ایو کے جو انچارج تھے ان کی پوری ایف آئی ایو کی ٹیم اور میجر کلیم کو ایمکیو ایم نے اگوا کر لیا تھا اور لانڈی میں ایک وائٹ ہاؤس ہے وہاں پہ رکھا تھا وہاں پہ ان پہ تشدد بھی ہوا اور یہ انیس سو نوے کے یہ اشرے کی بات ہے اور جو اس کیس میں مرکزی ملزم تھے الطاف حسین راجہ ارشاد صاحب نے اس کیس میں بطور سرکاری پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر الطاف حسین اور ایم کیوم کے دوسرے ملزمان کو سزا بھی دلوائی تھی اور پھر اس کے بعد دوہزار ایک میں راجہ محمد ارشاد اسلام آباد آگئے اور دس سال تک لیگل ایڈوائزر رہے اور ایف بی آر کے جو فیڈل بیورو اف ریونیو ہے یہ جو ٹیکس کے محکمہ ہے پھر اس کے بعد راجہ ارشاد صاحب جو ہیں جنرم اشرف کے دور میں ڈپٹی اٹانی جنرل رہے یہ مختوم علی خان اس وقت اٹانی جنرل ہوتے تھے اور سات سال تک انہوں نے بطور ڈپٹی اٹانی جنرل خدمات سارا انجام دی سپریم کورٹہ پاکستان میں اسلام آباد میں اور پھر ان تاریخ کے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس میں راجہ ارشاد کا بہت اہم کردار تھا اور راجہ ارشاد صاحب پاکستان کے فوج کی جو خفیہ ایجنسی ہیں آئی ایس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس اس کے بھی وکیل رہے ان کے لیگل ایڈوائزر بھی رہے خاص طور پہ جو امریکی اہلکار ریمن ڈیویس نے جو دو پاکستانی شہریوں کو دو پاکستانی شہریوں کو قتل کیا تھا اس کیس میں بھی راجہ محمد ارشاد صاحب جو ہیں وہ وزارت دفاع کے یعنی آئی ایس آئی کے وکیل بھی رہے ہیں اور پھر لاپتہ افراد کے کیس میں راجہ ارشاد صاحب بھی سپریم کورٹ میں بہت مرتبہ پیش ہوئے جس میں اڈیالا جیل سے جو قیدیوں کا مبینہ اگوا تھا اس کیس میں بھی یہ وزارت دفاع کو نمائنگی کرتے رہے ہیں اور یہ جو کیس تھا ریمن ڈیویس کا اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہ کورٹ لکپت جیل میں اس کا ٹرائل ہوتا تھا تو اس میں یہ بطور وزارت دفاع کے وکیل اس میں پیش ہوتے تھے جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی اور جنرل زہی جب ڈی جی سی تھے تو اس وقت بھی ان سے ملاقاتیں رہتی تھی لاپتہ افراد کے کیس کے حوالے سے اور پھر جنرل کیانی کے دور میں ڈی جی ملٹری انٹائلیجنس کے ساتھ بھی ان کے بہت زیادہ ملاقاتیں اور مشافرت ہوتی تھی اور جنرل زہودین برسا جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے نواز شریف کے حکومت تھی یہ انیس سو ستانوے اٹھانوے کی بات ہے تو اس وقت بھی ان کی بہت قریبی ملاقاتیں رہتی تھی وہ کس سنسلے میں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو راجہ شاہ صاحب کہاں سے شروع کریں یہ تو بہت ہی طویل آپ کے ماشاء اللہ سے معاملات ہیں سولہ سال ڈی ایچ اے کراچی کے لیگل ایڈوائزر بھی آپ رہے پھر اس کے بعد میجر کلیم کیس تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں میجر کلیم کیس سے ہی یہ میجر کلیم کیس تھا کیا یہ معاملہ شروع کیسے ہوا تھا اور پھر آپ نے بطور سپیشل پابلک پرسیکیوٹر کیسے اس کیس کو نپٹایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بطولہ جان صاحب میری اپوائنٹمنٹ ایز لیگل ایڈوائزر ڈی ایچ اے کراچی اور اسی پیریڈ میں میں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل گورنمنٹ آف سن تھا اور یہ کیس میجر کلیم جو ایک انٹیلیجنس ایف آئی یو کی یونٹ کے آفیسر تھے ان کی پوری ٹیم کو وہاں ڈیٹین کیا گیا ٹارچر کیا گیا اور ایم کیو ایم کا اروج تھا اور ان دے بار گوئنگ ٹو بی ایلیمنیٹیڈ کوئی بھی ان کا پرسانے آدھ نہیں تھا فوج بے بس تھی اور اس اس دوران میں نیگوسیشن کے ذریعے کے بات چیت کی جائے اور ان کی رہائی آصل کی جائے اور یہ بیندر بھٹو کا دور تھا ترانوے سے چھانوے کے جی جی بالکل وہ پیرٹ تھا اور اس بے بسی کے حالت میں آپ اندازہ لگائیں کہ جو لائن آرڈر میشنری ہے وہ ٹوٹلی کلیپس کر گئی اور ان کے رحم و کرم پر کوئی زندہ ہے یا کوئی جس کو ایلیمنیٹ کرنا ہے وہ ایک شخص کے کہنے پر سب کچھ ہو رہا تھا تو یہ پاکستان کے اندر کراچی میں ہو رہا تھا اور میجر کلیپ کو ادارے رہا نہیں کروا پا رہے تھے نہیں کروا نہیں کروا سکتے نوگو نوگو ایریا بنے ہوئے تھے کراچی نوگو ایریا تھا اور ایسی صورتحال تھی کہ جب یہ کیس اس کی انویسگیشن کی گئی جب یہ پیریڈ لائن آرڈر بہتر ہوا تو انہوں نے کہا اس کیس کا ٹرائل سپیشل کوٹ میں کرتے ہیں بندے پکڑے گے بندے پکڑے گے آرمی نے انویسگیشن کی ایویڈنس کلیکٹ کی اب اس کی پرسکوشن کے لیے کوئی تیار نہیں تھا لوگ کہتے تھے وہاں کہ جو بھی سامنے آئے گا وہ زندہ نہیں بچے گا بہرحال میرا فوج نے میرا سیلیکشن کیا اور مجھے کہا کہ میں اس کی پرسکوشن اس کے علاوہ بھی بڑے کیسز تھے جن کے ملیر میں جن کا ٹرائل ہو رہا تھا ہوتا تھا میں وہاں جاتا تھا لیکن یہ ٹرائل وہاں کراچی سٹی کے اندر ایک سپیشل کوٹ تھی اور وہاں یہ ایک یویڈ آتے تھے تو میں نے یہ بات ان سے کہی کہ دیکھو کہ میں اس میں سپیشل پروسیکیوٹر ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو ایویڈنس ریکارڈ پر نہیں ہے اس کو میں امیٹ ریکارڈ پر لاؤں اور جو ایویڈنس ہے اس کو میں امیٹ کروں یہ کام میں نہیں کر سکتا جو ایویڈنس ہے وہ فیرلی اور آنیسٹلی میں ریکارڈ پر لاؤں گا سب بڑا ایویڈنس کیا تھا الطاف سے ان کے ملابس ہوں ان کی بڑی جو ڈائریکشنز تھی کہ یہ کرو یہ کرو ساری ایویڈنس ہے کہ جس اس کی اسی کی ڈائریکشن پر سارا کام ہو رہا تھا اور ویٹنسس تھے کوئی ٹیلی فون کالیں تھی بہت سب مٹی وہ ایویڈنس تھی اور ریلائیبل ایویڈنس تھی جس کی بنیاد پر رہے وہ وہ کنیکٹ ہو رہا تھا اسے کرائیم اس کی ڈیٹینشن اور اس کا ٹارچر کتنا کتنا ٹارچر کیا جا رہا تھا اور کتنے دن ان کو ڈیٹین رکھا وہاں ان کا وائٹ آہوس اس کو وہ وائٹ آہوس کہتے تھے لانڈی میں لانڈی میں بہرحال آلٹیمیٹلی یہ کن کی نیگوسییشن سے وہ رہا ہوئے وہ ایک الادہ ایشو ہے انہیں رہا ہو بھی مظلم رہا بھی ہو گئے سزا کتنی ہوئی تھی نہیں یہ میجر کلیم رہا ہوا لیکن اس کے بعد جب یہ ایویڈنس ایف آئی آر ریجسٹر کی گئی اس وقت تو ایف آئی آر بھی پولیس ریجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں تھی بعد میں ایف آئی آر ریجسٹر ہوئی کیس کی انویسٹیگیشن ہوئی ان کی اپنی سٹیٹمنٹ سے جن کو ڈیٹین کیا گیا تھا اور یہ ایک کمپلیٹ چالان سبمیٹ ہوا اس کی بنیاد پر ٹرائل شروع ہوا میں سپائشل پروسیکیوٹر تھا کیا سزا ہوئی انہیں لائف امپریزنمنٹ الطاف حسین کو الطاف حسین کو لائف امپریزنمنٹ اور دیگر ایکیوزٹ کو بھی لائف امپریزنمنٹ اور الطاف حسینوں سب ملک میں نہیں تھے ملک میں نہیں تھا تو وہ سزائیں برقرار ہیں ابھی سزائیں وہ پھر آرمی کی کمانڈ چینج ہوئی جنب مشرف آئے اور میں پھر اس کیس سے مجھے ایلادہ کر دیا گیا اور اس کی فیٹ کیا ہوئی آلٹی میلٹی وہ انہوں نے اپیل کی اپیل میں آہ اس کیس کو اس طریقے سے آہ پرسو نہیں کیا گیا بیگریس لی جیسے کرنا چاہیے میند سے تو آلٹی میلٹی وہ سیٹ آسائیڈ ہو گئی وہ جارجمنٹ جو ان کی کنوکشن کی جارجمنٹ تھی کونسی آتالر سے سپریم کوٹ سے وہ سپریم کوٹ آلٹی میٹلی سپریم کوٹ سے اور چیف جسٹس کون تھا صاحب چیف جسٹس اس وقت صدقی صاحب تھے صیدو زمان صدقی وہ دوسرے رہ دو سٹ ہو گئے ہیں وہ بھی نازم الدین سے نازم الدین سے نازم صدقی صاحب چیپ جسس تھے تو مجھے خدشہ تھا کہ یہ سیٹ آسائیڈ ہو جائے گی اور مجھے بڑا آپ کے خیال میں یہ جنہ مشرف نے سیاسی مفادات کی خاطر اس کیس کو پرسون ظاہر ہے ظاہر ہے اس وقت ایم کی سپورٹ چاہیے تھے ہر ایک کو ایم کی سپورٹ یہ دوزار ایک کی بات ہے دوزار ایک بلکل ایم کی ام کا عروج تھا اور ان کے خلاف کھڑا ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں تھی لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ کیس کو پیچھا نہیں کیا گیا اور نرمی برتی گئی اور سزائیں ختم کروائی گئی جنہ مشرف کی طرف سے اس کا کیا ثبوت ہے ماتی اللہ جان صاحب بات یہ ہے کہ میں از ای سپیشل پروسیکوٹر میرے علم میں ہے کہ بڑی ریلائبل اور کنونسنگ ایویڈنس تھی جس کی بنیاد پر ان کی کنونسن ہوئی تھی تو وہ سیٹر سائٹ کیسے ہوئی وہ اس لیے کہ کوئی لا آفیسر اسٹیٹ کی طرف سے اس ایسا اپیئر نہیں ہوا جو اس کیس کو پریزنٹ کرتا محنت کر کے وہ ایویڈنس ریکارڈ پر لاتا اور اس کے علاوہ بھی اور صرف اور فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پر وہ لینئنٹ ویو لیا گیا ان کے تو پھر جنرل مشرف کو ایم کی سپورٹ درکار تھی اور بعد میں دوزار ساتھ میں وقلہ تحریک میں بھی افتخار محمد چودری کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ کراچی جب گئے تو پچپن کے قریب افراد مارے گئے بڑی تعداد میں وقلہ تھے اور وہ ایم کی مدد جنرل مشرف کو بارہ مئی کے واقعات میں بھی حاصل تھی یہ ساہر ہے وہ سارے ایونٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ جو اتنا مساکر ہوا تھا کراچی میں اتنا قتل عام ہوا تھا وہ کس کے امام پر ہوا تھا لوگ تڑپ رہے تھے ان کو کس کنی کو کتنی خون ریزی ہوئی تھی اس وقت یہ کس کے لیے ہوئی تھی اور جنرل مشرف نے یہاں ڈی چوک میں مکہ لے رہا تھا جلسے میں موجود تھا اور کہا تھا کہ جو کچھ کراچی میں ہوا یہ عوام کی طاقت کرتا ہے اسی روز رات کو بلکل بلکل یہ سارے ایونٹس اسٹیبش کرتے ہیں کہ ان کو ایم کی ایم کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ایم کی ایم نے کھل کے تو میجر کلیم جو ہیں وہ حیات ہیں ابھی کدھر ہیں بعد میں ریٹائر ہو گئے کیا ہوا جا میں میں بتاتا ہوں آپ کو میجر کلیم پروموٹ ہوئے لیفٹنگ کرنل ہوئے میری علم میں پھر میرا ان سے رابطہ نہیں رہا وہ شاید ادھر ابھی زندہ ہیں یا نہیں یہ میری علم میں نہیں ہے لیکن جب یہ کیس چال رہا تھا تو وہ پوری ٹیم ان کی ایویڈنس میں اگر کنمنس نہ ہوتا تو میں اس کی پروسکوشن نہ کرتا کیونکہ میں بی یونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ میں کنمنس تھا کہ ان لوگوں نے ان کو ڈیٹین کیا ٹارچر کیا تب ان کی کنوکشن ہوئی یہ کیس اس دوران جو انٹیلیجنس کے آئی ایس آئی کے ایڈ وہ جنرل باٹھ صاحب زیادین باٹھ صاحب وہ بھی کراچی اس کیس کے حوالش کیوں کہ یہ اب بات کر رہے ہیں انیس سو ستانوے کی جب نواز شیف صاحب کی حکومت کے کچھ آخری دن تھے تو جنرل مشرف حرمی چیف تھے تو نواز شیف کے شاید ہدایت پہ یا منظوری سے جنرل زیادین باٹ میجر کلیم کیس کو پرسو کرنا چاہتے کہ کیا ہو رہے ہیں جی جی تو انہوں نے وہ کراچی میں میرے ساتھ میٹنگز کی اچھا اور جی کیا کہتے تھے وہ وہ اس کیس کے حوالے سے کہ کیا سٹیج ہے کیا پروگریس ہے اس کیس کے حوالے سے تو میں نے ان کو بریف کیا کہ سفیچینٹ ایویڈنس ہے اور اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور الٹی میٹلی اس میں کنوکشن ہوئی ہے یہ نہیں کہ کوئی وینڈکٹیو ایکشن تھا لیکن کیا اس سکت نواز شیف کو بھی ایم کی مدد درکار تھی اور وہ اس کیس کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے ظاہر ہے کہ پولٹیشن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کو بھی کراچی میں ایم کیو ایم ہر ایک کو ایم کیو ایم کی مدد اور وہ جو ایم کیو ایم کے جرائم اس دور میں تھے ان پر وہ پردہ ڈالتے تھے تو زیادین بڑھ سب کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سزا ان کی برقرار رہے یا وہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ کوئی قانونی راستہ ہے ان کو چھوڑنے کا نہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی کنوکشن لوگ جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ان کی ان کو سزا ملنی چاہیے کیونکہ انہوں نے بہت ٹارچر کیا تھا اس پوری ٹیم کو اور ڈیٹین کیا اور وہ ایک بڑی دردنات داستان ہے جس طریقے سے ان کو انہوں نے ان میجر کلیم کو اور اس پوری ٹیم کو سرونگ آرمی کے لوگ اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ ایویڈنس کلیک کرتے تھے ان کے جرائم جو ایمکو ایم اس دوران میں جرائم کرتے تھے تو ان کو وہ چاہتے تھے کہ ان کی کنوکشن اور پوری ٹیم کو اگواہ کر لیا تھا پوری ٹیم کو اگواہ کیا ڈیٹین کیا کتنے دن مجھے اب صحیح یاد نہیں کتنے دن لیکن کافی دن ان ان کو اور بلکہ یہ باتیں باہر آ رہی تھیں کہ وہ اب زندہ واپس نہیں آئیں گے ان کو ڈیٹین کیا ٹورچر کر رہے تھے اور مجھے یہ بتایا جا رہا تھا اس وقت کے وہ ان کو الیمنیٹ کر دیں گے لیکن الٹی میلٹی کس طریقے سے وہ باہر آئے وہ میری علم میں نہیں ہے لیکن یہ پھر ٹرائل ہوا ان کی کنوکشن ہوئی یہ ایک میجر کلیم کے حوالے سے میرا جو رول رہا ہے وہاں کراچی میں وہ اللہ تعالی کی مدد سے میں نے پوری جنہداری کے ساتھ وہ ایویڈنس ریکارڈ پر لائی تب کنوکشن چلیں پھر ایک اور اہم مرحلہ تاریخ نے دیکھا ریمن ڈیویس جو ایک امریکی اہلکار تھا اس نے دو پاکستانیوں کو قتل بھی کیا اور اس وقت جنرل پاشا ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور جنرل زہر الاسلام ڈی جی سی تھے اور وہ امریکی اہلکار پاکستان کی عدالتی نظام سے اس طرح اس طرح کر کے نکل گیا اور آپ جو ہیں وزارت دفاع کے وکیل تھے تو مجھے یہ بتائیں یہ واقع کیا ہوا تھا اور امریکی اہلکار کیسے نکل گیا پاکستان سے دو قتل کرنے کے بعد پاکستانی شہریوں کو اور امریک نہ آپ کو مقتول کا پتہ ہے نہ آپ کو قاتل کے بارے میں پتہ ہے نہیں مجھے سب پتہ مقتول کون تھے مقتول کون تھے مقتول کے لوائکین آئے نہیں مقتول کون تھے دو بچے جو وہ کیا کرتے تھے وہ دو دیت کے ذریعے طے کروایا تو یہ معاملہ جو ہے اب اسلام کے این مطابق طے وہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو مذہبی جو شخصیت ہے اس کو استعمال کیا اداروں نے یہ پیسے کس نے دیئے یہ حلال کے ہیں یہ حرام کے ہیں یہ کہاں سے آئیں آپ نے وہ پیسوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ کیا یہ امریکی ادا کر رہے ہیں امریکی اہلکار ادا کر رہے ہیں آپ نے وہ پیسے لے کے لوائکین کو دے دیئے ہیں